بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آوان انڈسٹریل سلوشنز ڈاٹ آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دونوں پہ آپ کو خوش آمدید ناظرین آج جو پروڈک یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں جس کو ہم انبوکس کر رہے ہیں یہ ایک ڈرل پہ لگنے والی چھے انچ کی چین سو اٹیچمنٹ ہے ناظرین سب سے پہلے جو انبوکس کر کے ہم آپ کو چیزیں ان میں دکھائیں گے اس میں جو پیکج میں چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ آتی ہیں وہ ایک چھے انچ کا بلیڈ ہوتا ہے یہ آپ ہینڈل دیکھ رہے ہیں جو لگ سکتا ہے جس کو پکڑ کے آپ کٹنگ کرتے ہیں اور ایک چھے انچ کی چین ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو ٹولز ہوتے ہیں اس میں ایک ہیکس سپینر یعنی کہ الکی کی ہوتی ہے ہیکس سپینر ہوتا ہے سکروز ہوتے ہیں پیچ ہوتے ہیں وہ بھی الکی والی پیچ ہوتے ہیں گیسکٹ ہوتی ہے سکرو بولٹس ہوتے ہیں اور ایک انگلیش میں دیا گیا یوزر انسٹرکشن میانیول ہوتا ہے ناظرین جیسا کہ اس کے نام سے پروڈٹ کے نام سے ظاہر ہے یہ بیسیکلی ڈرل پہ لگنے والی چینسو اٹیچمنٹ ہے جو کہ آپ کی ڈرل کو چند سیکنڈز میں چینسو بنا سکتی ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ یہ سٹیل کا بلیڈ ہے اور بغیر غراری والا بلیڈ ہے آپ کو پتا ہوگا ناظرین کے چاہے پیٹرول ہو یا الیکٹر چینسو ہوئے اس میں غراری کے بغیر والا بلیڈ زیادہ اچھی کوالٹی کا مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی بغیر غراری والا سموتھ بلیڈ دیا گیا ہے یہ اس کا یوزر انسٹرکشن میانیول ہے ناظرین یہ ایک ایسی جدید پروڈکٹ ہے جس کے ہوتے ہوئے چاہے کوئی شخص دی آئی وائی do it yourself کے کام کرنا چاہتا ہو یا پروفیشنل ہو اس سے اپنی ڈریل کو منٹوں میں چینسو میں کنورٹ کر سکتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے آپ کو چھوٹے کاموں کے لیے الیکٹرک چینسو خریدنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ تمام کٹنگ کے کام بہ آسانی سر انجام دے سکتی ہے جو کہ ایک الیکٹرک چینسو کرتی ہے اب ناظرین میں آپ کو اس کو اسیمبل کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں آپ نے یہ سکرو جو ہے اس کی پلاسٹک کی باڈی میں اٹیچ کیا اس کے بعد آپ نے بلیڈ کی اوپر سٹیل کی چینسو چڑھا کے اس کی پلاسٹک باڈی کی اوپر رکھا اور اس کے اوپر اس کا کورنگ میٹیریل یعنی کور جو ہے وہ رکھ کے الکی کی سے ٹائٹ کر دیا اب میں الکی کی سے اس الکی نٹ کو ٹائٹ کر لیتا ہوں یہ اس کا سیفٹی کور ہے جو کہ لکڑی کے برادے یا ذرات کو آپ کے ہاتھوں کو زخمی کرنے سے بچاتا ہے آخر میں ناظرین میں نے یہ دیکھے ہینڈل اس پہ اٹیچ کر لیا اچھا اس میں ہینڈل بھی اٹیچ کرنے کی تین مختلف جگہیں ہیں آپ اپنی ہاتھوں کی آسانی کے لحاظ سے تین مختلف جگہوں پہ اس کے ہینڈل کو اٹیچ کر سکتے ہیں کسی بھی اینڈل پہ لگا سکتے ہیں آپ اس سے لکڑی کاٹ سکتے ہیں پلاسٹک کاٹ سکتے ہیں اور یہاں تک کے لحے کے پائپس بھی بہ آسانی کاٹ سکتے ہیں ناظرین یہ جو چینسو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک تو لائٹ ویٹ ہے ہلکہ پھلکہ ہے پوٹیبل ہے پوٹیبل معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی اس کو اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے اس کو گھر میں سٹور کرنا بہت آسان ہے اچھا گریٹ زبردست ٹول ہے ڈی آئے وائرز اور پروفیشنلز کے لیے جو کہ اپنی چینسو کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ڈرل کی مدد سے اس میں الیکٹرک ڈرل بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور کارڈلیس ڈرل بھی آپ کے پاس گھر میں چاہے الیکٹرک ڈرل موجود ہو چاہے کارڈلیس ڈرل موجود ہو آپ اس کو چینسو بنا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ زیادہ سے زیادہ آٹھ انچ موٹے تنے والا درخت بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ چند سیکنڈز میں کٹ سکتی ناظرین اس سے آپ اپنے لانز کو باغات کو مینٹین کر سکتے ہیں بوشز شربز وغیرہ جھاڑیاں جو ہے ان کی کٹائی صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں درختوں کی شاخیں کٹ سکتے ہیں اور ناظرین یہ جو چینسو اٹیچمنٹ ہے یہ دس اور تیرہ ایم ایم والے ڈرل چک کی جو سائز کی ڈرلز ہیں ان پر بہ آسانی لگ جاتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے ناظرین کہ اس کا جو بلیڈ ہے وہ بھی سٹیل کا ہے اور اس کی چین جو ہے وہ بھی سٹیل کی ہے اس کو ڈرل کے ساتھ لگانا بہت ہی آسان ہے آپ اس سے اپنے باغات میں درخت کٹ سکتے ہیں اپنے لانز گارڈنز میں جو برانچز ہیں ان کی ٹرمنگ کر سکتے ہیں بانس کٹ سکتے ہیں